شکر ہے تیرا خدا یا میں تو اس سے قابل نہ تھا شکر ہے شکر ہے شکر ہے شہاب بھائی کی خدمت کرنے کا موقع ملا تو میرے عزیزو شہاب بھائی سے ریلیٹڈ باتیں بتا رہا ہوں بہت اہم باتیں ہیں اور دوسری بات یہ میرے بھی چاپ دیکھ رہے ہوں گے کل ہم ماشاءاللہ دو دن ہم حجمیر شریف میں رہے اور اس کے بعد میں انشاءاللہ ہم ٹھیک ٹھیک گھر آگئے آپ کے دعاوں سے آپ لوگ ایسے ہی دعایں بنائے رکھیں سپورٹ بھی بنائے رکھیں لیکن دعاوں میں بالخصوص یاد رکھیں عجمیر شریف میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ سب نظارہ عجمیر شریف کا ہے اب دیکھیں یہاں آفیس میں بیٹھ کے ویڈیو سوٹ کر رہے ہیں تو پیچھے ہم کہیں کی بھی ویڈیو لگا سکتے ہیں شہاب بھائی کی لگا سکتے ہیں عجمیر شریف کی لگا سکتے ہیں تو جو ہم گھومکا آئے ہیں ماشاءاللہ یہ عجمیر شریف کا درگاہ کا گیٹ دیکھ رہے ہیں پیچھے کا یہ عزیزوں کسی کی جیب میں دس روپے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس کی حیثے دس روپے کی ہے انہیں پیسے سے مطلب ہے جو وہاں کے خادم مجابر ہے بڑے حالت خرام ہے میرے عزیزوں کیونکہ جا کر ہی پتا چلتا ہے آپ برا نہ مانیں اگر کسی کو برا لگا تو معافی چاہتا ہوں لیکن آپ جائیں اور جا کر آپ کو خود پتا چلے گا زبردستی چادر چڑھواتے ہیں زبردستی مطلب بہت اس طریقے سے کرتے ہیں میں نے بریلی شریف میں گیا اور بھی کئی جگہ میں گیا لیکن میں نے ایسا نہیں دیکھا کہیں بھی اور کلیر شریف کا معاملہ بھی کچھ بہتر ہے لیکن اجمیر شریف میں جو خادم ہیں وہاں کے جو مزاور لوگ ہیں میرے اللہ کی بارگامت وہ اللہ انہیں ہدایت دے کیونکہ میں نے زیادہ تر لوگوں کے موہ یہیں سنا کے بہت لوٹ خسوٹ کر رہا ہے اللہ انہیں ہدایت دے اللہ نے ایک راستہ دکھا ہے تو میرے حضرت شہاب بھائی سے ریلیٹڈ میں کہہ رہا تھا تو شہاب بھائی اگر روزانہ چالیس کلومیٹر چلیں گے تو تقریباً ایک ہزار سے اوپر وہ چل پائیں گے ایک مہینے میں بارہ سو کلومیٹر کے اس پاس وہ ایک مہینے میں چل پائیں گے ایک مہینے کا سفر ہے تو چھہ ہزار کلومیٹر کا سفر وہ تیہ کر سکتے ہیں لیکن اس میں کم بڑھتی بھی ہوگا کیونکہ کم بھی چلیں گے بڑھتی بھی چلیں گے انشاءاللہ تو یہ ہے کہ شہاب بھائی جو ہے انشاءاللہ اگر دسمبر کے آخر تک جیسے کہ پنجاب کے شاہی مام نے بتایا کہ دسمبر کے آخری حصے میں انشاءاللہ شہاب بھائی کا سفر شروع ہو جائے گا اگر شہاب بھائی دسمبر کے آخری حصے تک اپنا سفر شروع کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ اپنے ٹائم پر سعودی عربیہ پہنچ جائیں گے جن جن دیسوں میں وہ ہو کے جائیں گے ایراک ایران قویت اور سعودی عرب یا خیالی ایران اور ایراک سفر سعودی عرب جائیں گے تو وہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے ٹائم پر بس آپ لوگ دعا کریں شہاب بھائی کے لیے اور اس فقیر کے لیے بھی دعا کریں ہر مسلمان بھائی بہن کے لیے دعا کریں جو پریشان حال ہیں ان کے لیے دعا کریں تو میرے عزیزوں اب میں نے آپ کو بتایا کہ شہاب بھائی کا جو ٹائم ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ابھی اتنا ہے کہ وہ اپنے ٹائم پر انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جائیں گے آپ لوگ ان کے لیے دعا کرتے رہیں اور دوسری بات کچھ بھائی کہہ رہے کہ چین کے راستے سے جائیں گے تو چین کے راستے سے نہیں جائیں گے وہ پاکستان کے راستے سے ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ دعا کریں تو میں نے بات یہ تھی جو ویڈیو میں میں نے آپ کو بتا دی کہ شہاب بھائی اپنے ٹائم پر سعودی عربیہ پہنچ جائیں گے تو میں نے آپ کو بتا دیا انشاءاللہ اگر دسمبر تک کیا دسمبر دو چار دن بڑھتی بھی ہو جائیں گے آگے نکل جائیں گے پھر بھی چالیس بیالیس پہتالیس یا پیتیس ستیس آلتیس کلومیٹر وہ روز چلیں گے تو انشاءاللہ وہ حج کے ٹائم سے پہلے پہلے سعودی عربیہ پہنچ جائیں گے امید کرتا ہوں کہ میری بات سے آپ سہمت ہوں گے اور سمجھ گئے ہوں گے میری عزیزوں اب میں آپ کو بتا دوں آج میرے شہیدی جب ہم گئے ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوا اور دوسری بات ایک اور میرا جو بیٹا ہے اسد رضا نوری اس نے بھی بڑا الحمدللہ دیکھئے تھوڑا سا یعنی کہ وہ بچہ ہے ابھی بچہ تو بچہ ہوتا ہے میری عزیزوں اس کی اس کے کھیل کے چکرم اس کی حفاظت کے چکرم میں بھی پہاڑ پر بھی گئے میں نے کوئی وہاں ویڈیو سوٹ نہیں کی سوڑ ویڈیو میں نے کار میں بیٹھ کے ویڈیو بنائی اور آپ لوگوں تک پہنچائی نہیں تو میں پہاڑ پر بھی کئی سوال جواب کی ویڈیو سوڑ ویڈیو بناتا لیکن بس بچوں کے چکرم کچھ نہیں کر پایا کوئی بات نہیں ہے میری عزیزوں اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ نے پھر بھی بہت پیار دیا ان ویڈیو پر اور کسی نے ہماری اجمیر شریف کے بیلوگ کے ویڈیو نہیں دیکھی ہو تو آپ جو ہے ویڈیو سیکسن میں جائیں چینل کے اور آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو میری عزیزوں شکر ہے تیرا خدایا میں تو استقابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو استقابل نہ تھا ہم یہ سوچیں کہ اگر کاش آقا ہمیں مدینہ بلا لیں تو ہم یہ سوچیں کہ شکر ہے تیرا خدایا میں تو آئی استقابل نہ تھا مکہ شریف دیکھیں مدینہ شریف دیکھیں تو شکر ہے تیرا خدا ہے میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا یہ کلام سنیں بہت ٹائم سے اس کلام کی فرمایش آرہی تھی ایک سوال کرلو آپ سے چھوٹا سا پچھلے کئی سوالوں کے جواب آپ نے درست دیئے اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے اللہ آپ کو سلامت رکھے سوال کرلو چھوٹا سا یہ سوال ہے کہ آپ لوگ کمنٹ میں جواب ضرور دیں گے اس سے آپ کے علموں میں اضافہ ہوگا جس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے میرے عزیزوں اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے سوال یہ ہے کس ٹائم کی میرے بھائی نے کمنٹ میں اس سوال کو پوچھ جاتا آج میں آپ لوگوں سے اس سوال کو پوچھ رہا ہوں میرا بھائی تو جواب دے دے گا لیکن اس سے آپ کے علموں میں اضافہ ہوگا یعنی کہ اضافہ کیسے ہوگا کہ آپ بہت سے بھائیوں کو پتہ نہیں ہوگا تو بہت سے بھائیوں کو پتہ بھی چل جائے گا کس ٹائم کی نماز ہے وہ کس ٹائم کی نماز ہے جس میں دو مرتبہ ازان ہوتی ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ سمجھ گئے ہیں تو ابھی کمنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ ہاں وہ کس ٹائم کی نماز ہے جس میں دو بار ازان ہوتی ہے تو یہ بھی آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے کچھ بھائیوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے تو ان کو بھی معلوم ہو جائے گا اگر معلوم نہیں بھی ہے نا آپ کو تو آپ کمنٹ ضرور کریں کہ ہاں ہمیں بھائی معلوم نہیں ہے اور جسے معلوم ہے تو وہ نماز کا ٹائم لکھ کر بھیجے کہ ہاں اس ٹائم کی نماز ہے جس میں دو مرتبہ ازان ہوتی ہے چلیے میرے عزیزوں اب میں نے آپ کو بتا دیا میں آپ کو کلام سناتا ہوں کلام دل سے سن کے جائیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں آخر میں کلام سنانے سے پہلے چھوڑی سی بات کہتا ہوں یار ماباپ کا دل نہ دکھائیں کسی سے بھی بات کریں تو بڑے حسن اخلاق اپنا اچھا کر کے بات کریں آجزی کے ساتھ میں بات کریں تاکہ لوگ سمجھے کہ اس کا اخلاق کتنا پیارا ہے آپ کی تعریف ہو ماشاءاللہ مسلمان کی تعریف تو میں کیا بتاؤں آپ سے ایسی تعریف ہے مسلمان کی کہ مسلمان اپنا وقار اچھا کر لینا تو مسلمان کے نام کی قسمہ کھاتے تھے لوگ چلیے میرے عزیزوں کلام سنتے ہیں نماز پڑھیں نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آپ سنتے ہیں روزانہ اب میں کہتا ہوں نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو کیسا لگتا ہے آپ کو نماز شروع کر دیں اگر نہیں پڑھتے ہیں تو آج صحیح شروع کر دیں نماز تو میرے عزیزوں کسی کا بھی دلنا دکھائیں نماز پڑھیں ماں باپ کی عزت کریں چھوٹوں بڑوں سو سف سفق کس پیجائیں علم دین سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں یہ بھی ہم پر فرض ہے علم دین سیکھیں دوسروں کو سکھائیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا تفرمائیں میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ ہر مسلمان کی ہر پریشانی دور کر دیں مولا آمین کہیں تو چلیے میرے عزیزوں کلام سنتے ہیں شکر ہے تیرا خدا یا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدا یا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدا یا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدا یا میں تو اس قابل نہ تھا کیوں 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 تو نے اپنے گھر بلایا تو نے اپنے گھر بلایا یا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا یا میں تو اس قابل نہ تھا یا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدا یا میں تو اس قابل نہ تھا اپنا دیوانا بنایا میں تو اسے قابل نہ تھا اپنا دیوانا بنایا میں تو اسے قابل نہ تھا گردے کا باب میں پھیرایا میں تو اس قابل نہ تھا گردے کا باب میں پھیرایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا اور سنے خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مدھے خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مدھے یوں نہیں یوں نہیں در در پھرایا یوں نہیں در در پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا یوں نہیں در در پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا اور سنے خودتوں کی پیاس خوصے اے راب تو نے کر دیا جام زم 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 جام زم زم کا پھلایا جام زم زم کا پھلایا شکر ہے خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بُدایا میں تو اس کا بُلنا تھا اور سنے میری کوتا ہی کے تیری یاد سے غافل رہا میری کوتا ہی کے تیری یاد سے غافل رہا پر نہیں دو نے بھلایا پر نہیں تو نے بھلایا میں تو اس قابل نہ تھا پر نہیں تو نے بھلایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر گے گے تیرا خود آیا بھا گیا میری زبا کو ذکر اللہ کا یہ سبب کس نے پڑھایا میں تو اس نے پڑھایا یہ سبب کس نے پڑھایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب گمب دے خزرا کا سایا گمب دے خزرا کا سایا میں تو اس قابل نہ تھا گمب دے خزرا کا سایا میں تو اس قابل نہ تھا تُو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا تو شکر ہے تیرا خدایہ میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا سبحان اللہ ماشاءاللہ دیکھیں میرے عزیزوں کلام جیسا بھی لگا ہو کمنٹ بوکس میں اپنی رائے اس تعلق سے بھی ضرور پیش کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں ہر مسلمان بھائی بہن کے لیے دعا کریں جو پریشان حال ہیں ان کے لیے دعا کریں شہاب بھائی سے ریلیٹڈ بتا دیا ہے میں نے انشاءاللہ شہاب بھائی کا سفر دسمبر کے آخر تک شروع ہو گیا اور آخر کے بعد بھی تھوڑا وہ ٹائم لگ گیا پندر بیس دن بھی لگ گیا تب بھی شہاب بھائی اپنا سفر انشاءاللہ حج سے پہلے پہلے پورا کر لیں گے اتنا بھروسہ رکھیں یقین رکھیں انشاءاللہ اتنا ٹائم ہے دعا کریں شہاب بھائی کا سفر اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں آسان فرمائے تو چلیئے میرے عزیزوں ملتا ہوں کل صبح دس وجہ سوال تھا میرا آج کا کہ ہاں آپ سے میں نے یہ پوچھا ہے کس ٹائم کی وہ نماز ہے جس میں دو مرتبہ آزان ہوتی ہے ٹھیک ہے میرے عزیزوں آپ کو کومنٹ میں ضرور بتانا ہے ملتا ہوں کل صبح دس وجہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں